بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مدینہ سے تقریباً دو سو پچھتر میل شمال مشرق میں بتاہ نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں بدووں کے چند ایک کمبے آباد ہیں اس گاؤں کی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں اگر وہاں ادھر ادھر غور سے دیکھیں تو ایسے آثار ملتے ہیں جیسے یہاں کبھی شہر آباد رہا ہو چودہ صدیہ گزر گئیں یہاں ایک شہر آباد تھا اس کا نام بتاہ تھا جو آج تک زندہ ہے مگر شہر سمٹ کر چھوٹا سا گاؤں رہ گیا ہے اس شہر میں خوبصورت لوگ آباد تھے وہ بہادر اور نڈر تھے اور باتیں ایسے انداز سے کرتے تھے جیسے کوئی نظم سنا رہے ہوں عورتیں حسین تھیں اور مرد وجیح تھے یہ ایک طاقتور قبیلہ تھا جسے بنی تمیم کہتے تھے بنو یربو بھی اس کا ایک قبیلہ تھا لیکن الگ تھلگ نہیں بلکہ بنی تمیم کا سب سے بڑا حصہ تھا اس کا سردار مالک بن نویرہ تھا بنی تمیم کا مذہب مشترک نہیں تھا ان میں آتش پرس بھی تھے قبر پرس بھی لیکن اکثریت بد پرس تھی بعض ایسائی ہو گئے تھے یہ لوگ سخاوت مہمان نوازی اور شجاعت میں مشہور تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف قبول اسلام کے پیغام جن قبیلوں کو بھیجے تھے ان میں بنو تمیم خاص طور پر شامل تھے اسلام کے فروغ اور استحقام کے لئے بنو تمیم جیسے طاقتور اور باثر قبیلے کو ساتھ ملانا ضروری تھا یہ ایک الگ کہانی ہے کہ اس قبیلے نے اسلام کس طرح قبول کیا تھا مختصر یہ کہ بنو تمیم کی غالب اکثریت نے اسلام قبول کر لیا مالک بن نویرہ منفرد شخصیت اور حیثیت کا حامل تھا وہ آسانی سے اپنے عقیدہ بدلنے والا آدمی نہیں تھا لیکن اس نے دیکھا کہ بنو تمیم کے بیشتر قبائل مسلمان ہو گئے ہیں تو اس نے اپنی مقبولیت اور اپنی صداری کو قائم رکھنے کے لئے اسلام قبول کر لیا چونکہ یہی شخص زیادہ باروب اور اثر و رسوخ والا تھا اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتاہ کا امیر مقرر کر دیا زکاة عشر دیگر محصول اور واجبات حصول کر کے مدینہ بھیجوانا اس کی ذمہ داری تھی مشہور مورخ بناظری اور محمد حسین حیکل لکھتے ہیں کہ مالک بن نویرہ بڑا وجیح اور خوبصورت آدمی تھا اس کے قد کاٹ میں عجیب سی کشش تھی اس کے سر کے بال لمبے اور خوبصورت تھے شہ سوار ایسا کہ کوئی اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا تھا اچھا خاصا شاعر تھا آواز میں مٹھاس اور ترنم تھا اور اس میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ہنس مک تھا غم کے مارے ہوں کو ہسا دیتا تھا اس میں خرابی یہ تھی کہ اس میں غرور اور تکبر بہت تھا اس کی ایک وجہ تو اس کی وہ حیثیت تھی جو اسے بنو تمیم میں اور خصوصا اپنے قبیلے میں حاصل تھی دوسری وجہ اس کا مردانہ حسن اور دیگر مردانہ اصاف تھے جو ایک تلسم کی طرح دوسروں پر حاوی ہو جاتے تھے وہ قبیلے کی عورتوں کے دلوں میں بستا تھا اس کے دل کو مسخر کرنے والی عورت کا نام لیلہ تھا مالک بن نویرہ نے لیلہ سے شادی کر لی لیلہ کو قبیلے میں ام تمیم کا نام دیا گیا تھا دینے والوں سے نظریں پھیر لیں اور ظاہر کر دیا کہ اس نے اسلام قبول کیا تھا مگر ایمان نہیں اس نے زکاة اور محصولات وصول کر کے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے چند دینوں تک اس نے یہ مال مدینہ کو بھینا تھا اس نے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں زکاة اور محصولات واپس کر دیئے اب تم آزاد ہو مالک نے کہا میں نے مدینہ کی زنجیر توڑ ڈالی ہے اب جو کچھ تم کماؤگے وہ سب تمہارا ہوگا تھا کہ مدینہ سے تعلق توڑ کر وہ اپنے قبیلے کا پھر خود مختار سردھار بن گیا ہے مگر اس کی خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی دو تین قبیلوں کے سرکردہ آدمیوں نے مالک سے کہا کہ اس نے مدینہ سے تعلق توڑ کر اچھا نہیں کیا مالک نے انہیں مدینہ کے خلاف کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کی زبان کا جادو نہ چل سکا زکاة اور محصولات کی ادائیگی کے مسئلے پر بنو تمیم تین حصوں میں بڑھ گئے ایک وہ تھے جو زکاة وغیرہ کی ادائیگی کرنا چاہتے تھے دوسرے وہ جو مدینہ والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے اور تیسرے وہ تھے جن کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ کیا کریں ان سب کے اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ قبیلوں کی آپس میں خون ریز لڑائیاں شروع ہو گئیں اتنے میں سجاہ اپنا لشکر لے کر آ گئی سجاہ کا ذکر پہلے آ چکا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا الحارس کی بیٹی سجاہ اپنے لشکر کے ساتھ مالک بن نویرہ کے قبیلے بنو یربو کے علاقے میں جا خیمہ زن ہوئی اس نے مالک بن نویرہ کو بلا کر کہا کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتی ہے اگر تم اپنے قبیلے کو میرے لشکر میں شامل کر دو تو ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں سجاہ نے کہا تمہیں معلوم ہوگا کہ میں بنو یربو سے ہوں خدا کی قسم مالک بن نویرہ نے کہا میں تمہارا دست راست بن جاؤں گا لیکن ایک شرط ہے جو دراصل ہماری ضرورت ہے تم دیکھ رہی ہو کہ بنو تمیم کے قبیلوں میں دشمنی پیدا ہو چکی ہے ان سب کو مسالحت کی دعوت دے کر انہیں مدینہ پر حملے کے لیے تیار کریں گے اگر یہ مسالحت پر امادہ نہ ہوئے تو ہم انہیں تباہ و برباد کر دیں گے اگر تم نے انہیں ختم نہ کیا تو یہ سب مل کر تمہارے خلاف ہو جائیں گے ان میں مدینہ کے وفادار بھی ہیں انہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا ہے مالک بن نویرہ کی خواہش یہ تھی کہ سجاہ کے لشکر کو ساتھ ملا کر بنو تمیم کے مسلمانوں کو اور اپنے دیگر مخالفین کو ختم کیا جائے مورخ لکھتے ہیں کہ سجاہ مالک بن نویرہ کے مردانہ حسن جمال سے متاثر ہو گئی تھی اس نے مالک کی بات فوراں مان لی دونوں نے تمام قبیلوں کے سرداروں کو مسالحت کے پیغام بھیجے پیغام میں یہ بھی شامل تھا کہ مدینہ پر حملہ کیا جائے گا صرف ایک قبیلے کا سردار وقیع بن مالک تھا جس نے ان کی مسالحت قبول کر لی باقی تمام قبیلوں نے انکار کر دیا اس کے نتیجے میں سجاہ مالک اور وقیع کے متحدہ لشکر نے دوسرے قبیلوں پر حملہ کر دیا بڑی خونریز لڑائیاں لڑی جانے لگیں بنو تمیم جو سخاوت مہمان نوازی اور زبان کی چاشنی کے لیے مشہور تھے ایک دوسرے سے لڑنے لگے بستیاں اجڑ گئیں خون بہ گیا لاشیں بکھر گئیں لیلہ کو اپنے دروازے پر عورتوں کی آہو بکا سنائی دی کیا میں بیوہ ہو گئی ہوں لیلہ ننگے پاؤں باہر کو دوڑی وہ کہہ رہی تھی کیا مالک بن نویرہ کی لاش لائے ہے اس نے دروازہ کھولا تو باہر دس بارہ عورتیں کھڑی رو رہی تھی لیلہ کو دیکھ کر ان کی آہوزاری اور زیادہ بلند ہو گئی تین عورتوں نے اپنے بازوں پر ننے ننے بچوں کی لاشیں اٹھا رکھی تھی لاشوں پر جو کپڑے تھے وہ خون سے لال تھے لیلہ کیا تو عورت ہے ایک عورت اپنے بچے کی خون آلود لاش لیلہ کے آگے کرتی ہوئی چلائی تو عورت ہوتی تو اپنے خاند کا ہاتھ رکتی کہ بچوں کا خون نہ کر یہ دیکھ ایک اور عورت نے اپنے بچے کی لاش لیلہ کے آگے کرتے ہوئے کہا یہ بھی دیکھ ایک اور بچے کی لاش لیلہ کے آگے کی گئی یہ دیکھ میرے بچے ایک اور عورت نے اپنے دو بچے لیلہ کے سامنے کھڑے کر کے کہا یہ یتیم ہو گئے ہیں لیلہ کو چکر آنے لگا عورتوں نے اسے گھیر لیا اور چیخنے چلانے لگیں تیرا خون جلاد ہے سجاہ کو نبوت کس نے دی ہے سجاہ تیرے خون کی داشتہ ہے آ رہا ہے مالک بن نویرہ تجھے ہمارے بچوں کا خون پلا رہا ہے ہمارے تمام بچوں کو کاٹ کر پھینک دے ہم سجاہ کی نبوت نہیں مانیں گی مارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے محمد اللہ کے رسول ہے بستی کے لوگ اکٹھے ہو گئے ان میں عورتیں زیادہ تھی لیلہ لے اپنا حسین چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اس کا جسم ڈولنے لگا دو عورتوں نے اسے تھام لیا اس نے اپنے سر کو زور زور سے جھٹکا اور وہ سمل گئی اس نے عورتوں کی طرف دیکھا میں تمہارے بچوں کے خون کی قیمت نہیں دے سکتی لیلہ نے کہا میرا بچہ لے جاؤ اور اسے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دو یہ مسئلے کا حل نہیں ایک شور اٹھا لڑائی بند کراؤ لوٹ مار اور قتل و غارت بند کراؤ تمہارا خاون وقی بن مالک اور سجاہ کے ساتھ مل کر لوٹ مار کر رہا ہے لڑائی بند ہو جائے گی لیلہ نے کہا بچوں کی لاشیں اندر لیاؤ مائیں اپنے بچوں کی لاشیں اندر لے گئیں لیلہ نے تینوں لاشیں اس پلنگ پر رکھی جس پر وہ اور مالک بن نویرہ سویا کرتے تھے مالک بن نویرہ لیلہ کا پجاری تھا اس پر لیلہ کا حسن جادو کی طرح سوار تھا اس زمانے میں سردار اپنی بیویوں کو لڑائیوں میں اپنے ساتھ رکھتے تھے لیکن یہ لڑائی اس قسم کی تھی کہ مالک لیلہ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا لیلہ سے وہ زیادہ دیر تک دور بھی نہیں رہ سکتا تھا اگر کہیں قریب ہوتا تو رات کو لیلہ کے پاس آ جایا کرتا تھا وہ اس رات آ گیا کیا اس پلنگ پر کوئی سویا ہوا ہے مالک بن نویرہ نے پوچھا نہیں لیلہ نے کہا تمہارے لیے ایک تحفہ ڈھام کر رکھا ہوا ہے تین پھول ہیں لیکن مرجھا گئے ہیں مالک نے لپک کر چادر ہٹائی اور یوں پیچھے ہٹ گیا جیسے پلنگ پر سامپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو اس نے لیلہ کی طرف دیکھا خون پینے والے درندے کے لیے اس سے اچھا تحفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا لیلہ نے کہا اور اسے سنایا کہ ان کی ماںیں کس طرح آئیں تھی اور کیا کچھ کہ گئی ہیں اس نے اپنا دودھ پیتا بچہ مالک کے آگے کر کے کہا جا لے جا اسے اور اس کا بھی خون پی لے لیلہ نے کہا کیا تو وہ مالک بن نویرہ ہے جسے لوگ ہنس مک کہتے ہیں کہ یہ تیری سخاوت اور شجاعت ہے کہ تو ایک عورت کے جال میں آ کر لوٹ مار کرتا پھر رہا ہے اگر تو بہادر ہے تو مدینہ پر چڑھائی کر یہاں نہتے مسلمانوں کو قتل کرتا پھر رہا ہے مالک بن نویرہ معمولی آدمی نہیں تھا اس کی شخصیت میں انفرادیت تھی جو دوسروں پر تاثر پیدا کرتی تھی اس نے تانے کبھی نہیں سنے تھے اس کا سر کبھی نہیں جھکا تھا کیا یہ ہے تیرا غرور لیلہ نے اسے خاموش کھڑے دیکھ کر کہا کیا تو ان معصوم بچوں کی لاشوں پر تکبر کرے گا کیا ایک عورت کی خاطر ایک عورت نے تیرا غرور اور تکبر توڑ کر تجھے قاتل اور ڈھاکو بنا دیا ہے میں اپنے بچے کو تیرے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں پیچھے سے ایک تیر میری پیٹ میں اتار دینا لیلہ مالک بن نویرہ گرج کر بولا مگر بجھ کر رہ گیا اور مجرم سی آواز میں کہنے لگا میں کسی عورت کے جال میں نہیں آیا جھوٹ نہ بول مالک لیلہ نے کہا میں جا رہی ہوں سجاہ کو لے آ یہاں یہ یاد رکھ لے تیری سرداری تیری خوبصورتی تیری شاعری اور تیری خونخاری تجھے ان مرے ہوئے بچوں کی ماہوں کی آہوں اور فریادوں سے نہیں بچا سکے گی یہ تو صرف تین لاشے ہیں بستیوں کو لوٹتے معلوم نہیں کتنے بچے تیرے گھوڑوں کے قدموں تلے کچھلے گئے ہوں گے تو سزا سے نہیں بچ سکے گا تیرا بھی خون بہے گا اور میں کسی اور کی بیوی ہوں گی مالک بن نویرہ نے یوں چونک کر لیلہ کی طرف دیکھا جیسے اس نے اس کی پیٹھ میں خنجر گھوم دیا ہو وہ آہستہ آہستہ چلتا باہر نکل گیا مالک رات بھر واپس نہ آیا صبح طلو ہوئی تو بتاہ میں ہڑ بونگ مچ گئی بعض عورتیں بچوں کو اٹھا کر گھروں کو دوڑی گئیں اور اندر سے دروازے بند کر لیے کچھ عورتیں اپنی جوان بیٹیوں کو ساتھ لے کر بستی سے نکل گئیں وہ کہیں چھپ جانے کو جا رہی تھی بڑے آدمی کمانے اور ترکش اٹھائے چھتوں پر چڑ گئے بڑوں کے علاوہ جو آدمی بستی میں تھے انہوں نے برچیاں اور تلواریں نکال لیں کسی نے بڑی بلند آواز سے کہہ دیا تھا کہ دشمن کا لشکر آ رہا ہے دور زمین سے جو گرد اٹھ رہی تھی وہ کسی لشکر کی ہی ہو سکتی تھی بتاہ میں جوان آدمی کم ہی رہ گئے تھے سب مالک من نویرہ کے ساتھ دوسرے قبیلوں کی لڑائی میں چلے گئے تھے بتاہ میں جو رہ گئے تھے ان پر خوف و حراست تاری ہو گیا تھا لیلہ کے گھر میں پلنگ پر تین بچوں کی لاشے پڑی تھی اور وہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے اپنے قلعہ نمہ مکان کی چھت پر کھڑی تھی وہ بار بار اپنے بچے کو دیکھتی اور چومتی تھی وہ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ بچوں کے خون کا انتقام اس کے بچوں سے لیا جائے گا زمین سے اٹھتی ہوئی گرد بہت قریب آگئی تھی اور اس میں گھوڑے اور اونٹ ذرا ذرا دکھائی دینے لگے تھے وہ شعار بنو یربو خبردار بتاہ میں کسی کی آواز سنائے دی جانے لڑا دو ڈرنا نہیں لشکر گرد سے نکل آیا اور قریب آگیا بستی کے کئی ایک آدمی گھوڑوں پر سوار ہاتھوں میں برچیاں اور تلوارے لیے آگے چلے گئے ان کا انجام ظاہر تھا لیکن انہیں اپنی طرف آتے دیکھ کر لشکر کی ترتیب میں کوئی فرق نہ آیا آگے جا کر وہ لشکر کا حصہ بن گئے اپنے ہیں انہوں نے نعرے لگائے اپنے ہیں مالک بن نویرہ ہے لڑائی ختم ہو گئی ہے بتاہ میں سے بھی یہ نعرے گرجنے لگے لوگوں نے آگے بڑھ کر اپنے لشکر کا استقبال کیا مالک بن نویرہ کہیں بھی نہ رکا وہ سیدھا اپنے گھر کے دروازے پر آیا اور گھوڑے سے کود کر اندر چلا گیا اسے لیلہ سہن میں کھڑی ملی اس کے دلکش چہرے پر اداسی تھی اور اس کی وہ آنکھیں بجی بجی سی تھی جن پر قبیلے کے جوان جانے قربان کرنے کو تیار رہتے تھے میں نے تیرے حکم مانا ہے لیلہ لڑائی ختم کر دی ہے ہم ایک دوسرے کے قیدی واپس کر دیں گے میں نے سجاہ سے تعلق توڑ لیا ہے اس پھول سے چہرے سے اداسی دھوڑا لو لیلہ اداس بیٹھی رہی مالک نے اسے بہلانے کی بہت کوشش کی لیکن لیلہ کا چہرہ بجھا ہی رہا میرے دل پر ایک خوف بیٹھ گیا ہے لیلہ نے کہا کیسا خوف مالک نے پوچھا کس کا خوف سزا کا لیلہ نے کہا انتقام کا سجاہ اکیلی رہ گئی وقی بن مالک نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا مالک بن نویرہ نے وقی سے کہا تھا کہ وہ ایک عورت کے جھانسے میں آ کر اپنے قبیلے پر ٹوٹ پڑے تھے سجاہ اپنے لشکر کو ساتھ لے کر نباج کی طرف چلی گئی پہلے سنایا جا چکا ہے کہ وہ یمامہ پر حملہ کرنے گئی تھی لیکن مسیلمہ کے جال میں آ گئی اور مسیلمہ نے اسے اپنی بیوی بنا لیا مالک بن نویرہ کے گناہوں کے سزا شروع ہو چکی تھی وقی بن مالک جو اس کا دست راز تھا اس کا ساتھ چھوڑ گیا اور مسلمانوں سے جا ملا مالک بن نویرہ نے اسے رکا تھا اگر ہم دونوں الگ ہو گئے تو مسلمان ہمیں کچل کر رکھ دیں گے مالک نے وقی سے کہا تھا ہم دونوں مل کر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہمیں زندہ رہنا ہے مالک وقی نے کہا تھا مدینہ کی فوت کا مقابلہ کس نے کیا ہے غطفان ہار گئے طے ہار گئے بنو سلیم بنو اسد ہوازن کوئی بھی مسلمانوں کے آگے ٹھہر نہ سکا پھر سب اکٹھے ہوئے اور ام زمل سلمہ کو بھی ساتھ ملا لیا کیا تم نہیں جانتے مالک ولید کے بیٹے خالد نے انہیں کس طرح بھگا دیا ہے سلمہ قتل کر دی گئی ہے مسلمان ہمیں مسلمانوں کا خون معاف نہیں کریں گے تمام قبیلوں کو شکست دینے والا خالد واپس مدینہ نہیں گیا وہ بزاخہ میں ہے دوسری طرف مسلمانوں کا مانا ہوا سپسالار اسامہ ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت یہاں کا رخ کر سکتا ہے ان سے خون معاف کرانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں ان کی اطاعت قبول کر کے انہیں اپنے قبیلے کی زکاة اور محصول ادا کرتا رہوں مالک بن نویرہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکا